السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور تہذیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں ناظرین الیکشن کی تازت ترین جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جھنگ کی الیکشن کی اس میں کیا نئی پیش رفت ہے وہ بریکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا میں نے پہلے بھی چند روز قبل ایک ویلوگ کیا تھا اس میں جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اس میں میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا سیدہ صورہ امام جو کے بیٹی ہیں سید فخر امام اور سیدہ عبدہ حسین کی سید فخر امام اور سیدہ عبدہ حسین تینوں کا بڑا نام ہے سیاست میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آج کی شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج وہ بقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے چاہ رہے ہیں اور یہ پچھلے چند روز سے خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ سیدہ صورہ امام جو کے اینے ایک سو نو میں امیدوار ہیں اور اسی حلقے سے باقی جو امیدوار ہیں ان کے مدد مقابل ہیں اور گزشتہ روز یہاں سیدہ عیدر بخاری جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں وہ بھی اینے ایک سو نو میں امیدوار ہیں بہرحال خبر جو ہے یہ بڑی اہم ہے بریکنگ ڈیوز ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کریں سیدہ عابدہ حسین جو کہ ایک پرانی پارلیمنٹیرین ہے اور سفارتکار رہ چکی ہیں انیس سو اکانوے سے انیس سو ترانوے تک وہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رہ چکی ہیں اور انیس سو اٹالیس میں وہ چھنگ میں پیدا ہوئی اور اگر ہم بات کریں سید فخر امام جو ہے ان کے شوہر ہیں اور ان کی اگر ہم بات کریں تو انیس سو یہ بات ہے گیارویں سپیکر قومی سمبلی وہ رہ چکے ہیں اور انیس سو بیالیس میں وہ لاہور میں پیدا ہوئے اور سیاست میں ان کا بھی ایک بڑا نام ہے اور اگر ہم بات کریں سیدہ صغرہ امام صاحبہ کی تو ان کا بھی ایک سیاست میں نام ہے کئی بار وہ الیکشن میں پارسپیٹ کر چکی ہیں سینیٹر رہ چکی ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے جھنگ میں الیکشن میں پارسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بار میں نے جھنگ کی جو صورتحال دیکھی ہے اس میں جو خواتین جو امیدوار ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں سامنے آئی ہیں اور پہلے بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ تین چار دو اس طرح سے امیدوار خواتین امیدوار وہ پارسپیٹ کرتی تھیں قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی کی حلقوں سے لیکن اس دفعہ گیارہ جو خواتین امیدوار ہیں وہ سامنے آئی ہیں قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی کی حلقوں سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد ہے خواتین امیدواروں کی جو اس دفعہ الیکشن میں پارسپیٹ کرنے جا رہی ہیں بہرحال یہ جو پریکنگ یوز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جو جھنگ کی الیکشن کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہوگی کہ پیپس پارٹی ورسس پاکستان مسلم لیگ نون یہ بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور دیکھیں کون جیتے گا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہوگا اس سے قبل میں یہ فضول تفسرہ نہیں کرتا ہوتا دوسرے صافیوں کی طرح جو وقت سے پہلے میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون جیتنے والا ہے ہاں ابھی تو الیکشن سے قبل ہم یہ کہہ سکتے کہ جو ہمیں صورتحال جس کی سٹرونگ نظر آئے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس امیدوار کی جو صورتحال ہے وہ کافی سٹرونگ ہے ابھی جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے اس میں کچھ یوں ہے کہ بریکنگ نیوز میں نے دیئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اور بھی بڑے بڑے نام وہ پاکستان پیپلس پوارٹی میں شامل ہو رہے جا رہے ہیں چند روز پہلے میں نے خبر دیتی اس میں ابھی تین نام سامنے آ چکے ہیں مزید ابھی کچھ نام ابھی باقی ہیں کہ وہ کون سے اہم امیدوار ہیں قومی اور سباہی اسمبلی کی حلقوں سے جو الیکشن میں فارسفیٹ کر رہے ہیں پاکستان پی پی ایک سو ستائیس کی پی پی ایک سو ستائیس سے کیسر ربانی ہے جو پاکستان پیپلس پوارٹی کے امیدوار ہیں ایم پی کے اور قومی اسمبلی کی سبا سوائی اسمبلی کے امیدوار ہیں کے کافی امیدوار اب سامنے آتے جا رہے ہیں اور اس دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں بھی پاکستان پیپس پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کر رہی ہے اور پل پلیک جو اینہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اب یہاں بات ہم کریں گے مسلم لیک نون کی تو مسلم لیک نون کے بھی بڑے امیدوار اور اس وقت جو الیکشن کی جو بھاگ دوڑ ہے جھنگ اور چنیوٹ کی وہ مخدوم سید فیصل صالح حیات کیونکہ سابق وفاقی وزیر ہیں ان کے ہاتھ میں کیونکہ مخدوم سید فیصل صالح حیات جب سے پاکستان مسلم لیک نون کو انہوں نے جوائن کیا ہے تو اب جھنگ اور چنیوٹ کے حوالے سے وہ سارے معاملات الیکشن کو یوں کہہ لیں کہ پورے الیکشن کو وہ دیکھ رہے ہیں اور باقی جتنے امیدوار ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پر جو کھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ مشورے میں ہیں مشاورت میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ لیکن کیونکہ دیکھیں مخدوم سید فیصل صالح حیات کا ایک بڑا نام ہے اور سیاست میں جھنگی بھی ایک بڑا نام ہے ملکی سیاست میں بھی ان کا ایک بڑا نام پرانے پارلومنٹیرین ہے تو اس حوالے سے جھنگ میں این ایک سو نو اور این ایک سو آٹھ یہ دو حلکوں میں جو مقابلہ ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا کانٹے کا مقابلہ ہوگا بڑا مقابلہ ہوگا بڑی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی سیاسی جنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سے جو لیٹس نیوز ہے اسے اگاہ رکھیں گے این ایک سو نو میں اگر ہم یہاں پر ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو پانچ لاکھ سے زائد ہیں جو ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے قریب بارہ سو پچپن پولنگ بوست جو ہیں وہ یہاں پر قائم کیے جائیں گے اور یہاں پر مرد اگر ووٹرز کی ہم تعداد کی بات کریں تو تین لاکھ چودہ ہزار سات سو ہیں اور خواتین ووٹرز کی تعداد یہاں پر دو لاکھ اٹھتر ہزار تین سو بائیس ہیں تو بڑا یہاں پر این ایک سو نو میں جو مقابلہ ہے وہ بڑا مقابلہ ہوگا اور اب یہاں پر جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پر آنے والے چند روز میں یہاں جو مقابلہ ہوگا کن کن سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگا ان میں جو بڑے امیدوار ہیں وہ آپ سامنے آتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سے جو لاکس صورتحار ہے کیونکہ ابھی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹکٹس جو ہیں وہ ملنی باقی ہیں آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی لاہور میں مسلم لیگ نون کا اجلاس جاری ہے کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس جاری تھا جس میں سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف اور جو باقی عالی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ اس اجلاس میں شامل تھی اور سابق وزیراعظم شہباز شریف تھے اور مریم نواز شہبہ تھی تو خواجہ عاصف تھے رانہ سناولہ تھے تو اجلاس جو ہے وہ جاری رہا اور اس میں فائنل اب اجلاس آج بھی جاری ہے اجلاس میں فائنل ہوگا کہ کتنے پنجاب کے جو قومی اور صوبائی سملی کے جو حلقیں ان میں ٹکٹس کس کس کو دیا جائے گا تو یہ ساری جو لیٹس نیوز ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح سے اپنے اسی چینل پر بتاتے رہے گے تو آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا دیکھیں میری کوشش یہی ہے کہ میں غیر جانب دار ہو کے تمام امیدوار جو ہیں تمام جماعتوں کی امیدوار جو ہیں ان کو کور کروں ان کے انٹرویوز کروں اور میں نے کوشش کی بھی ہے میں کر بھی رہا ہوں دیکھیں میں اب یہ یہاں بہت سارے ایک جنرلسٹ کا کام تو ہے کہ غیر جانب دار ہو کے وہ ریپورٹنگ کرے اور میں وہی کر رہا ہوں میرا کام ہے الیکشن کو پوزیٹیولی کور کرنا اور جو کوریچ ہے وہ آپ تک پہنچانا باقی دیکھیں ہر بندے کے اپنے نظریات ہیں اپنی سوچ ہے ایک جب جنرلسٹ کسی کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ سے آخر میں ایک گزارش کروں گا تو اس سے یہ مت سمجھا کریں کہ ہمارا وہ کام ہے ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ابھی پچھلے دن و چند دن پہلے میں نے کچھ انٹرویوز کیے تو ایک خواہد سور پر ایک سیاسی گروپ تو نہیں صحافتی گروپ صحافتی کچھ ایسے چند ایک صحافی تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ جی کہ آپ کس کا انٹرویو کرنے آپ نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس گروپ سے کوئی وابست کی دیکھیں ایک جنرلسٹ کی کسی گروپ سے وابست کی نہیں ہوتی ہے جنرلسٹ جنرلسٹ ہوتا ہے میں نے تو بہت سارے لوگوں کی انٹرویوز کی ہے میں نے تو یہاں پہ ایک سو نو سے ایک ڈرائیور ہے امیتوار ہے ان کا بھی انٹرویوز کیا ہے ایک شکر جو بھی ہمیں دیکھیں غیر سیاسی جو امیتوار ہیں ہم ان کو بھی کور کریں خواتیر واروں کو بھی کور کریں گے سب سے رابطے میں سب سے کوشش جو امیتوار ہم سے انٹرویوز کروانا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں ہم ان کا انٹرویوز کریں گے ان کا منشور جانے کی کوشش کریں گے ان کا منشور جانے کی عوام تک ان کا منشور پہنچائیں گے پوزیٹیوی الیکشن کو کور کرنا چاہتے ہیں اور مقصد یہ دیکھیں ہم لوگ نیوٹرل ہیں ہم نے نیوٹرل اپنا کام کرنا ہے لیکن میری یہ ضرور کوشش ہے کہ میں سب کو کور کروں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ میں تو بالکل بھی میں چاہتا ہوں میں غیر جانبدار ہو کے اور انشاءاللہ سب سے پہتر سب سے پہلے آپ تک کوریج جو ہے وہ پہنچائیں گے لیکشن کی انتخابی مہم دکھائیں گے امیدواروں کی اور امیدواروں سے کریں گے بات اور اس کے ساتھ نتائج گنتی سب کچھ ہمارے اسی چینل پہ جھنگ کے تین قومی اسمبلی کے اور ساتھ سبائی اسمبلی کے حلقوں کی کوریج سب سے پہلے ہمارے اسی چینل پہ ہوگی تو آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ انہی والی ہر الیکشن کی جو لیٹس نیوز ہے وہ آپ تک پہنچتے لیں پھل وقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ